بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کے نوٹس بھی پرپیئر ہو جائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا پہلا قویشن ہے وہ ہے لیٹریچر کے اوپر اس کی دیفنیشن ہے اور اس کی جو ہے نا ٹائپس ہیں میں تھوڑا سا تیز بات کر رہا ہوں تاکہ زیادہ لینگ تھی ویڈیو نہ ہو تاکہ آپ کا ڈیٹا زیادہ خرچ نہ ہو ٹھیک ہے نا تو شروع کرتے ہیں لیٹریچر پہلے اس کی ڈیریویشن دیکھ لیں یہ لیٹنسی ڈرائیڈ ہوا ہے جس کا مطلب جو ہے نا رائٹنگ فارم ویڈ لیٹرز ٹھیک ہے اب پڑھ لیجیے سمجھ لیجیے تو یہ تو بہت ایزی ہے جو ایزی ہے اس کو زیادہ میری خیال سے بحث میں لینا ٹائم بیسٹ کرنا ہوگا تو ہم آگے چلتے ہیں اب اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں it is defined as books and other written works اس میں جو ہے نا لیٹریچر میں جو ہے نا books شامل ہے اور written works شامل ہے کسی بھی قسم کا written work ہو theories ہوں thesis ہوں ٹھیک ہے نا especially those لیکن especially وہ work ہوگا جو creative ہوگا new ہو یا creative ہو ٹھیک ہے یا lasting value ملابہ جس کی قدر و قیمت جو ہے نا دیر پا ہو کوئی novel لکھا کسی نے کوئی short story لکھی کچھ پروز کی کوئی قسم لکھی کوئی لٹریچر کوئی کچھ بھی لکھا اس کا اثر اس کا influence جو ہے نا دیر پا ہو صدیوں ملابہ اکثر short stories ہیں novels ہیں یا کسی ڈراماز ہیں نا edipus rex کو ہی لے لیں تو ملابہ کہ وہ صدیوں پرانا لکھا ہوا ہے تو اس کی جو value ہے نا وہ lasting ہے ملابہ دیر پا ہے آگے چلتے ہیں there are different types of literature some of them are mentioned below تو literature کی تو ویسے بہت ساری types ہیں کیونکہ ہمارا topic pros کے اوپر ہے fiction اور nonfiction کے اوپر ہے تو ہم صرف اسی کو discuss کریں گے poetry اور drama کو انشاءاللہ next time discuss کر لیں گے اور بھی types ہیں میں نے mention نہیں کی اب net سے بھی ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری مل جائیں گی تو ہم simply pros کو define کرتے ہیں اور next question پہ چلتے ہیں pros اس کی explanation کرنی ہے types بتانی ہے اور differentiate کرنا ہے fiction اور nonfiction کے طرح اب یہاں یہ دیکھ لیں کہ pros کے اندر فکشن اور nonfiction دونوں آ جاتے ہیں اس لئے میں نے اس کو pros کی سب برانچ میں رکھایا ان دونوں کو ٹھیک ہے poetry poetry and drama تھوڑا سا الگ چیز ہے ٹھیک ہے آج ہم pros کے اوپر تو pros کو cover کرتے ہیں ٹھیک ہے first of all ہم یہاں derivation دیکھ لیتی ہیں pros کی یہ جو word لکھے ہو ہیں prosa ratio prosa اس کی straight forward speech یا natural natural یہاں natural کا natural flow of speech it is defining اب یہ جو ہے نا اس کی derivation ہوگی اب اس کی definition a straight forward speech اور natural flow of speech جو ہے نا کیا کہلاتا ہے pros کہلاتا ہے اب دوسرا اس کی جو definition ہوئی ہے form of written or spoken language in its ordinary form with grammatical sentences and paragraph and without matrical structures matrical structure کا مطلب ہوتا ہے lines and stanzas یہ جو ہے نا poems میں ہوتا ہے lines and stanzas meters جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اب pros میں یہ چیزیں نہیں ہوتی matrical structure مطلب stanzas lines جو ہے وہ نہیں ہوتی آگے جلتے ہیں اس کی different types ہیں جو fiction non fiction اور drama ہے drama بھی اس کی sub type میں لیٹری work اب fiction کی definition چل رہی ہے پہلے لیٹری works of imagination imagination کوئی بھی work ہوگا وہ fiction میں آئے گا اب اس کی مختلف types ہیں یا forms ہیں short story novel novel folklore legends etc تو first of all اس کی type fiction کی sub type ہے allegory اب یہ کی ہے یہ کہ میں پڑھوں یا پڑھ بھی دیتا ہوں it is a prose form in which characters ideas action stands for something else اس میں یہ کہ رہا ہے کہ کسی بھی drama میں کسی بھی novel میں یا کسی بھی short story میں allegory ایسی prose type ہے جس میں action ہو رہا ہے یا کوئی میں کسی اور چیز سے تشبیح دی جا رہے ہوتی ہے ایک چل میں اس کی theme ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے surface story الگ ہوتی ہے inner story الگ ہوتی ہے ہوتی اب وہ اس کی example اس طرح لے لیں کہ the surface story might be about two neighbors throwing rocks at each other's home but the hidden story would be about war between two countries تو surface story یہ ہو سکتی ہے کہ دو neighbors ایک دوسرے کے دشمن ہیں پتھر پھینکتے وغیرہ لڑی کرتے دوسرے ساتھ لیکن جو inner پاکستان اور انڈیا کے مثال تو بہت ہی famous ہے روس اور امریکہ کی دیکھ لیں اس طرح اور بھی ہیں کافی اب آگے جلتے ہیں دوسری اس کی pros کی سب ٹائپ فکشن فکشن کی سب ٹائپ novel یہ step بے step جو ہم چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو notes بھی proper پر طریقے سے تیار ہو جائیں گے اب novel کی ہے novel سب سے long work literature میں جو ہے fiction کا وہ novel ہے long work of fiction which contains the basic elements of fiction sub plots main plots etc یہ large scale پر ہوتا ہے and can be divided into three types divided into three types اس کی یہ ہے کہ اس کے topics جو ہیں وہ different ہوتے ہیں وہ three main ہیں باقی اور بھی ہیں science fiction کے اوپر یہ لکھتے ہیں fantasy عام طور پر science fiction میں ہی آ جاتی ہے تو fantasy love adventure اس کے topics ہیں جن کے اوپر novels جو ہیں لکھے جاتے ہیں mostly تو ہم آگے چلتے ہیں the novel is a dominant literary form at present both in quality and quantity quality اور quantity کے لحاظ سے جو novel ہے نا وہ آج بھی ہمارے حال میں بھی ماضی میں تو تھا ہی اور حال میں بھی اس پر بہت کام کیا جا رہا ہے جدید سے جدید تر novel متعرف کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ dominant form of literature ہے novel آگے چلتے ہیں short story اب یہ short story کیا ہے short story کیا ہے brief work of fiction چھوٹا جامعہ سا work ہے فکشن کا contain basic elements of fiction یہ بھی فکشن کے basic elements جو contain کرتا ہے one main plot one conflict mostly can be read in one sitting sitting ہے setting مجھے یاد نہیں ہے میرے although we know the genre of short story was invented in 19 century اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ short story تو ایک بیٹھک میں بندہ پڑھ لیتا ہے novel کافی لینگ چیو ہوتا ہے تو اس کو دو تین دن ہفتے دس دن پندرہ دن بھی لگ جاتے ہے تو اب وہ short story was an Egyptian tale the tale of two brothers already written from about 3200 بی سی حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی بتیسو سال پہلے ایک short story Egyptian short story لکھی جا چکی تھی بقیدہ یونڈرا 19 سنچری میں مطارف کرائے گیا انیونٹ کیا گیا بقیدہ اس کا ایک topic subject کے طور پر اس سے لیا گیا لیکن جو short story تھی وہ پہلے بھی لکھی جاتی تھی بہت کام لکھی جاتی تھی جو سب سے oldest ہے وہ یہ ہے the tale of two brothers اوکے اب اس کی fourth جو type ہے وہ ہے novella یہ کیا ہے یہ ایک طرح پروز work ہے تو یہ پڑھتے ہیں ہم اس کو shorter than a novel but longer than a short story یہ novel اور short story کا درمیان intermediate یا درمیانی سطح کا work ہے it is about 50 to 150 ordinary pages long اس کی جو pages ہوتی ہیں almost 50 سے 150 ہوتی ہیں but no exact limits یہ لگا کہ 5 10 20 آگے پیچھے ہو جاتی ہیں کبھی 45 بھی ہو جاتی ہیں کبھی 75 100 1500 سے 10 25 4 2 صفحے آگے پیچھے آ جاتی ہیں تو اس کے لیے limit نہیں ہے mostly جو ہیں اتنے pages جو ہوتی ہیں اب آگے کیا ہے it can be read in one sitting اب یہاں بھی setting میں لگ دیا setting مجھے بھی یاد نہیں ہے خیر جو ہو آپ نیٹ سے دیکھ لیجئے گا ایک بیٹھک میں بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے کس کو short story کو بھی اور novel کو بگر novel کو بندہ نہیں پڑھ سکتا ایک بیٹھک میں یہ کیا ہے the old man at the sea 1952 میں یہ لکھی گی تھی is an excellent example of novel novel کی example ہے اب ہماری fifth type ہے وہ fable اب تھوڑا confusion شروع ہو جائے گا تو آپ آرام سے سمجھئے سنیئے last میں میں ان کا confusion بھی دور کر دوں گا انشاءاللہ اب یہ کیا allegorical story allegorical کا مطلب آپ کو میں بتایا تھا کہ surface story کچھ اور ہوتی تھی اور اندر کی story کچھ اور ہوتی تھی اب اس میں یہ fable allegorical story ہے اب اس میں کیا ہے کہ story conveying moral یہ moral contain کرتی ہے اخلاقی سبق contain کرتی open ended in the form of proverb proverb کی شکل میں جو ہوتی ہے the hair and the tortoise ان کی جو وہ تھا pride hat fall غرور کا سر نیچ ایک proverb ہے تو ان کا moral سبق اخلاقی سبق اس میں دیا جاتا ہے فیبل کی خاص نشانی یہ ہے کہ فیبل ہوگا جس میں moral ہوگا یہ لازم ہے ان میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انیمل کو human کی طرح باتیں کرتے ہیں سبجیک کے اوپر بات کرتے ہیں ان کی story سے جو ہے ہمیں moral lesson moral lesson ملتا ہے ٹھیک ہے اب fairy tale fairy tale آپ cindrilla دیکھ لیں snow white دیکھ لیں تو جس میں magic ہو fairy ہو ٹھیک ہے نا فیبل میں کیا animals ہو fairy tale میں animal بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ concept وہ ہے magic کا usually originate in folklore having the cruel characters such as cruel king cruel step mother and supernatural changes and supernatural changes magic آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں characters ہوگا جو cruel ہوگا اس میں fairy tale خیال ایک ظالم میں دیکھ لیں اور آپ دیکھ لیں snow white میں دیکھ لیں یہاں کام ہوتا ٹھیک ہے آپ آ گیا folk tale اب اس کو تبارہ دیکھ لیں فیبل fairy tale folk tale اس میں confusion ہے تھوڑا تھوڑا سا یہ کیونکہ ایک چیز کے مختلف پہلو ہیں تو یہ الگ defend کے جانے ہیں اوکے اب یہ کیونکہ folktale it is easily passed from one language and spread all over the world اب یہ کہ they are sometimes called migratory tales اب یہ MCQ آپ کہا شکتا ہے کہ migratory tales کون سی کہلاتی folktale کہلاتی ہیں اگے کہ میت 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 سے تو مجھے صرف ایک خیال آتا گریق کے میت ہے تو اب میت کو یہاں میں تھوڑا سا explain کر دیتا ہوں these are traditional tales ریویتی کہانیاں ہیں common to the members of a tribe race or nation مللہ ہے کہ ایڈیپس ریکس یونان یا گریز کا ایک play ہے written play ہے تو یہ وہاں کی ایک traditional story ہے ایڈیپس ریکس کی تو کیا ہے میت کون سے ہوگی traditional tale ہوگی اور ایک ہی nation کے اوپر ہوگی یونان کے اوپر ہوگی در ادھر کی نہیں ہوگی اس میں میت کی ایک خاصیت یہ ہوگی کہ اس میں سپر نیچرل تھنکنگ ہوگی نیچرل تھنکنگ کو نیچرل فلو کو نیچر کا فلو ہے اس میں سپر نیچرل چینجز آتے رہیں گے اب لیجنڈز آ گیا اب لیجنڈز کیا ہیں دیز آر سٹوریز آف سم ونڈر فل ایو بیلیو بیلیو تو ہیو سم ہسٹوریکل بیسز اور پاس ڈاؤن تھروں ایجز لائک الی بابا اور دا فورٹی تھی اب یہ کیا ہیں اور صرف ایک ٹرڈیشنل ہیں ایک ریس کے اوپر ہیں اب یہ وہاں پر کوئی فیکٹ نہیں ہوتا میتھ میں لیجنڈ میں فیکٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہسٹری بیس کچھ نہ کچھ کلیو ملتا ہے کہ ایسا کچھ کریکٹر ہوا کرتا تھا جیسے الی بابا یہ بھی ایک شورٹ سٹوری آپ دیکھ ہوتے ہیں اب فالک لور یہاں آئے گا کچھ چینجز فالک لور کو اپنے گھور سے سمجھ نا ہے اب فالک ٹیل فالک لور فیبل فیری ٹیل میت لیجنڈ یہ سب فالک لور میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ہم فالک لور کو ایکس فلین کرتے ہیں پھر اس کی سب ٹائپ جو بھی ہیں یہ پانچ اوپر میں نے پہلے بتائی ہیں پھر ان کو دوبارہ سے بتاؤں وہ اپنے پوتوں کو وغیرہ وغیرہ یہ ٹرڈیشنل ہوتی ہیں بیلیف کے اوپر ہوتی ہیں یونان میں مختلف سٹوریز نوولز یا کچھ بھی لکھا ہوئے دراماز لکھے ہوئے تو وہ بیلیف کے اوپر بیس ہیں تو میت جو ہے اس میں آ جاتے ہیں میت کے بعد لیجنڈ بھی اس میں آ جاتے ہیں اب یہاں کیا ہے کہ there are several types of folklore some of them are mentioned below اب یہاں مختلف جو types ہیں folklore کی وہ یہ ہیں فیبل فیبل میں کیا ہے اس کی جو نشانیاں ہیں وہ میں آپ بتا رہا رہا ہوں یا آپ اس کو differentiate بھی کہہ سکتے کہ فیبل فیری ٹیل فال کریں تو دو 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 میں نے ان کے بیان کر دی ہیں تو آپ کو ایسا ایسا یہ پڑھا دیتا ہوں یہاں کیا ہوگا اینیمال ٹاکنگ لائک ہیمن بی انگز ہوں گے فیبل میں اور مورل لیسن اس آف ان دو فارم آف پرو ورب ٹھیک ہے شورٹ کوئیشن کے طور پر بھی آپ اگر فال لور کے اوپر شورٹ کوئیشن لکھیں تو یہ پورا آپ آ جائے گا اس میں ٹھیک ہے تو یہ کیا اب ہم بتا رہے ہیں فیبل میں کیا ہوگا کہ انیمال ٹاکنگ ہوگی اور مورل لیسن ہوگا پرو ورب کی شکل میں ہو سکتا ہے دوسرا فیری ٹیل having the cruel character step mother step cruel king یا cruel general etc تو کیا ہوگا فیری ٹیل میں cruel character ہوگا دوسرا سپر نیچرل چینجز ہوگی اس میں فیبل میں انیمال سپیکنگ ہوگی اور مورل ہوگا سپر نیچرل چینجز فیبل میں نہیں ہوگی فیری ٹیل میں ہوگی فالک ٹیل میں کیا ہے فالک ٹیل have a mixture of characters اب یہ فالک ٹیل جو ہے نا فیری ٹیل اور فیبل کے مکشر میں ہوتا ہے اس میں humans بھی آ جاتے ہیں animals بھی آ جاتے ہیں سپر نیچرل بھی آ جاتا ہے may اور may not have happy ending اس کا تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے فالک دوسرا اس کا کہہ کہ it talks about supernatural characters like gods میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ myth میں کیا ہوگا ایک تو ان کا fact نہیں ہوگا کہ ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مشہور ہیں ان کی stories اور دوسرا یہ کہ gods goddesses وغیرہ ان کا topics supernatural topics ان کے اوپر ہوتا میتھ میں اب legends آگیا یہ کہ some evidence to prove the legend is based on real fact اب کیا ہے کہ کچھ evidence تو ملتی ہیں کچھ حد تک evidence ملتی ہے کہ اس طرح کا کوئی بندہ رہتا تھا اور دوسرا کہ it talks about historical figure and events اور ملاب ہے history میں اس طرح کا کوئی واقع آرانما ہو چکا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ stories بنائی جاتی ہیں اب ہم non fiction کے اوپر آتے ہیں non fiction definition دیکھ لیں text that is true and based on real information for example textbooks and dictionaries textbook ہو یا dictionaries ہو یہ information کے اوپر آتے ہیں newspaper بھی آپ دیکھ لیں magazine دیکھ لیں letters دیکھ لیں کچھ اور بھی ٹھیک ہے اب یہاں گیر یہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا کہ بیک چلی گئی سکرین میری literary non fiction کدھر گیا یار ادھر تھے تو non fiction کے اوپر non fiction کے اوپر آ جاتے ہیں text that is true and based on real information for example یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ کیا کرے تیار two main types of non fiction which are mentioned below اس کی two main categories ہوتی ہیں non fiction کی وہ literary non fiction is an umbrella term which is also called creative non fiction because it burrows story telling elements of fiction to tell a true story in engaging way so یہ کیا ہے umbrella term non fiction اور creative non fiction بھی literary non fiction creative non fiction بھی کہ لاتے ہیں کیونکہ یہ creative thinking element ہے story telling کے fiction والے وہ ان سے borrow لے دیا اور true story کو fiction کا تھوڑا سا تڑکا لگا کے یہ پیش کرتے ہیں کون والے literary non fiction والے اس لئے creative بھی کہتے ہیں تاکہ readers ہیں ان کا interest یا listener ہیں یا watcher ہیں جو بھی اگر کوئی drama performer ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنے والے جو نہ entertain ہوں یا متاثر ہوں eager ہوں دیکھنے کے اچھا آگی کیا ہے interess autobiographies اور mem member اپنی life کے بارے میں لکھتا ہے اور اس کے جو main events اس کی life میں happen ہوتی ہیں memories ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو لکھتا ہے ان کو memoir بھی کہتے ہیں memoir بھی کہتے memoirs میم آئرز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری پرنانسیشن میں آگے کیا ہے بائیوگرافی بائیوگرافی کیا ہے سامون رائٹ آباؤٹ دا لائف آف سامون ایلس لابہ کہ آٹو بائیوگرافی یہ ہے کہ کوئی اپنے ہی زندگی کے اوپر کوئی کتاب لکھ رہا ہے اس کی سٹوری لکھ رہا ہے لیکن بائیوگرافی کوئی اور کسی اور کی زندگی اگر کوئی آوثر ہے لابہ کہ ایک رائٹر لکھ رہا ہے کسی اور رائٹر کی زندگی کے اوپر تو اس کو ہم بائیوگرافی کہتے ہیں اب یہ لیٹرز ہیں لیٹرز کیا ہے ریٹن کمیونکیشن پرام پرسن ٹو پرسن ہم کسی کو لیٹر بھیتے ہیں تو کمیونکیشن ہوتی ہے ان سے تو یہ پرسن ٹو پرسن کمیونکیشن ہے اب ایسے اینڈ آرٹیکل بریف ورک ورکس آباؤٹ آ سپیسیفک ٹاپک ریویو ریویوز اب ریویوز کیا ہے کسی بھی کام یا کسی بھی آرٹ کے اوپر اپنی ریویو دینا اپنی کومنٹ دینا یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر کسی پکچر کے اوپر کومنٹ کرنا کسی چیز کے اوپر ریسرچ کے رئے ریسرچ کی جاری ہے تو کسی ایلیمنٹ کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر یا ہسٹری کے اوپر بھی پرس کیا ریسرچ کی جاری ہے یا اس کا کریٹیکل انیلسیز بیان کرنا ہے تو اس کی ریپورٹس جو بنائی جائیں گی اس کو ہم ریپورٹس ہی کہیں گے ٹھیک ہے اب کیا ہے فنکشنل ٹیکسٹ پہلے کون ساتھ آپ پڑھ رہے تھے ہم پڑھ رہے تھے نون لٹریری نون فکشن یا کریٹیو نون فکشن پڑھ رہے تھے اس کی سب ڈائیس ہم نے پڑھ لی ہیں اب ہم جو ہے فنکشنل ٹیکسٹ دوسری کیٹیگری کو دیکھتے ہیں فنکشنل ٹیکسٹ آر ریٹین ٹو ہیلپ ریڈرز پر فارم ان دیئر ڈیلی لائیس تو فنکشنل ٹیکسٹ فنکشنل ٹیکسٹ میں جو ہے فنکشن کو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ ایسا کام ایسا ٹیکسٹ جو فنکشن کوئی کام کرنے کے لیے استعمال ہو ایسے ریٹین ورگ جس کے ذریعے سے کوئی کام سر انجام دیا جاتا ہو جو ہمارے ڈیلی لائیس سے تعلق جاتا ہو ٹیک ہے اب کیا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو نا ڈیریکشن دیتا ہے یا اس کی انفرمیشن یہ پروائیڈ کرتا ہے کون فنکشنل ٹیکسٹ اب کیا ہے اس کی جو ٹائپس ہیں وہ ریسیپی ٹیل ہاو ٹو پرپیئر فوڈ اب ڈیریکشن کیا ہے ٹیل ہاو ٹو آپریٹ ایکوپیمنٹ سکیجول ٹیل ون ایونٹس ٹیک پلیس مینیو ٹیل ویچ فوڈ آر اویلیبل اینڈ دیئر کاسٹ بروچرز یوز پکچرز اینڈ ٹیکسٹ ٹو ایڈورٹائز پلیس آر ایونٹس اب یہ کس لیے ملابہ روڈز پر آپ جا رہے ہوتے ہیں مختلف بورڈ لکھیا ہوتی ہیں ان کے اوپر پکچرز بھی چھاپیا ہوتی ہیں ملابہ ہاؤسپیٹل کے سائن کے لیے پکچر ہوتی ہیں مسجد کے سائن کے لیے بورڈ کے اوپر مسجد کا ایک لوبو بنا ہوتا ہے کہ آگے مسجد ہے یا پیٹرول پامپ اس کے ساتھ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے کلومیٹر آگے ہے تو اس میں ورڈ بھی آ جاتے ہیں ٹکچر بھی آ جاتے ہیں ٹیکسٹ بھی آ جاتے ہیں تو وہ بروچرز میں شامل ہو جاتی ہیں اب میپس کیا ہے میپس کا تو آپ کو پتا ہے ڈائیگرام ہے جو ایریاز دکھاتی ہیں لینڈ کی سمجھ گیا ہے اپلیکیشن اپلیکیشن وہی درخواست اور کیا جو ہم عام طور پر آثورٹی کو دیتی ہیں اپنے استاد صلاح کو دیتی ہیں پلیس ٹیشن ہو گئی یا کسی بھی قسم کی اپلیکیشن کسی کسی ہم کی درخواست فیس مافی کی درخواست جیسے ہم لیکچے سے تو وغیرہ وغیرہ اب لاس ٹاپک ہمارا جو ہے ڈیفرینس بیٹوین فکشن اور نون فکشن ہمارے ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے لیکن امید ہے آپ کو نوٹس پروبائیٹ ہو جائیں گے اچھے تھے تو یہ پڑھ لیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہوگی اللہ حافظ